بات کریں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہاتھ کارٹر قدافی سٹیڈیم لاہور کی جہاں گزرنے والا ہفتہ خاصہ ہنگامہ خیز رہا جہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کوچ مکی آرثر سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق کرکٹ کمیٹی کے عراقین نے سر جوڑ کر ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں ٹیم پاکستان کی کار کردگی پچھلے تین سال کی کار کردگی کا احاطہ کیا اور مستقبل کے حوالے سے اس کرکٹ کمیٹی کی میٹنگ کو اہم قیال کیا جا رہا ہے جس کی سربراہ ہی کرکٹ کمیٹی کے سربراہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مہنگے ترین مینجنگ ڈائریکٹر وسیم خان کر رہے تھے اس کرکٹ کمیٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں منظر عام پر آئی ہیں کچھ چیزیں ابھی جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی ہیں لیکن ایک بات جتے ہے اور جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی ہو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ احسان مانی ہو بہت آہستہ بہت خاموشی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں مستقبل میں فیصلے کرنے کے حوالے سے سوچ بچار کے حوالے سے بہت محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہفتے کے دن میں آیا تھا واپسی پیر کو میں پہلے دن آفیس آیا تھا میں نے ان سے بات کی تھی چیئرمنٹ سے بھی ایم ڈی سے بھی کہ میں آگے اس چیز کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے سوہ تین سال کا سولہ میں میں نے یہ سیلیکشن لی تھی انیس یہ ورلڈ کپ تین سوہ تین سال بنتے ہیں تو میں نے اس کو گزارا بڑا اچھا ٹائم میرا گزرا کوچ مکی آرثر کا معایدہ بھی ورلڈ کپ کے بعد ختم ہو گیا لیکن کوچ مکی آرثر اس میں توسیق کے خواہش مند ہیں دوسری جانب سرفراز احمد کی کپتانی پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں جس کے لیے کرکٹ کمیٹی کے جلاس میں کومیٹنگ کی پرفارمنس کا جائزہ لیا گیا پی سی بی کے مینیجنگ ڈریکٹر وسیم خان نے اجلاس کی صدارت کی عراقین میں سابق کپتان مزباو الحق، حروج ممتاز، ڈریکٹر انڈرنیشنل زاکر خان، ڈریکٹر دومیسٹک کرکٹ حارون رشید اور ڈریکٹر کرکٹ اکیڈمیز مدد سے نظر شریک ہوئے سابق کپتان وسیم اکرم اسکائب کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں کوچ مکی آرثر، سابق چیف سیلیکٹر انزباو الحق اور کپتان سرفراز احمد سے ٹیم کی پرفارمنس پر سوالات ہوئے اجلاس کے دوران کومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو سخت سوالات کا سامنا کنا پڑا میڈیا ریپورٹس کے مطابق وسیم اکرم نے سرفراز احمد سے بھارت کے خلاف ٹوز جیت کر بالنگ کرنے کے فیصلے پر سخت تنقید کی سرفراز احمد کے مطابق بھارت کے خلاف ٹوز جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ، ٹیم منیجمنٹ اور سینئر کھلالیوں کی مشاورت سے کیا گیا تھا اس موقع پر کوچ میکی آرثر نے درائیل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے تین سالہ دور میں کھلالیوں کی فٹنس میں بہت بہتری آئی ہے جبکہ سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے کہا کہ ان کے دور میں انہوں نے قابل کھلالیوں کو موقع دیا اور نوجوان کے کڑس کو سامنے لائے کمیٹی کے سربراہ وسیم خان نے منگل کو تمام کمیٹی ویمبران سے ایک بار پھر ٹیلی فورک مشاورت کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد حتمی تجاویز چیفن پی سی بھی احسان مانی کو بھیجوائے جائیں گی